موسیقی 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 قابل احترام معزز بزرگو نوجوان دوستو اور بھائیو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر بتیس اور تیتیس ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ کی بیویوں کو مخاطب کر کے اور آپ کے واسطے سے دنیا کی تمام خواتین کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کچھ اہم ترین ہدایات دی ہیں آپ کے علمے ہیں کہ آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ حجاب ہے حجاب قرآن مجید کی اسطلاح ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حجاب کی لفظ کو استعمال فرمایا ہے تو لفظ حجاب استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس حجاب کے پیچھے کیا مفہوم اور کیا دنیا پوشیدہ رکھی ہے اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس بات سے بھی میور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کے اندر فہاشی اور اوریانیت کو لا قانونیت کو اور گندگی کو پھیلنے سے روکنے کے لئے اہم ترین ہدایات دی ہیں ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو اور عوضوں کو پیدا کر کے دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لئے کشش رکھی اور اس بات سے بھی بہت خوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کا اور عورتوں کا دونوں کا جو میدان کار ہے فیلڈ آف ورک ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے سپریٹ کیا ہے اور متعین فرمایا مردوں کو جو ذمہ داری ہے وہ گھر سے باہر کی ہے مردوں کا جو فیلڈ ورک ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد گھر سے باہر کی ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے اوپر آئیت کی ہیں اور عورت کو اس ذمہ داری سے بری کیا ہے اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی جو ذمہ داری دی ہے وہ گھر کی ہے گھر عورت کا دائرہ کار ہے یہ دونوں کے الگ الگ فیلڈ ہیں اور دونوں اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں ان ہدایات پر جب عمل ہوگا تو وہ نتیجہ نکل سکے گا کہ معاشرہ ہمارے خاندان اور ہمارے گھر ہمارا مسلم معاشرہ اور انسانی معاشرہ ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رہ سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کے جو احکام دیئے ہیں اچھی طرح غور کریں یہ احکام صرف عورت کے لئے نہیں بلکہ مردوں کے لئے بھی مردوں کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کے احکام دیئے ہیں لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں عورت کا جو لفظ ہے یہ لفظ بھی اصل میں عربی کا اور عورت کے معنی ہی چھپانے کے عورت کا جو اسطلاحی معنی ہے وہ معنی ہے چھپانے کے عورت یہ لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا چھپانا واجب یعنی عورت کو عورت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اسے چھپایا جائے اور اسے محفوظ رکھا جائے قرآن مجید میں ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں سورہ احضاب کی آیت 32 اور 33 اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے دائرے کار کے اندر محفوظ رہو اور وہاں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو قرآن نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُوْيُوْتِكُنَّ دیکھئے ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات کے لئے میں پوری کوشش کروں گا کہ قرآن اور صحیح احادث سے آپ کے سامنے دلیل پیش کی جائے ان باتوں کو سنتے ہوئے کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اپنی طرف سے یا پھر کسی ایک فرد کی ذاتی راہ آپ کے سامنے رکھی جائے پوری کوشش ہوگی کہ ہر بات کے قرآن اور سنت سے آپ کے سامنے دلیل رکھی جائے قرآن نے کیا کہا عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُوْيُوْتِكُنَّ اے نبی کی بیویو اور ان کے واسطے سے پوری عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے عورتوں قَرْنَ فِي بُوْيُوْتِكُنَّ اپنے گھروں کے اندر مضبوط چہری رہا کرو کیا مطلب تمہیں بلا وجہ بغیر کسی شدید ضرورت کے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تمہیں گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے ان گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو قَرْنَ فِي بُوْيُوْتِكُنَّ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے لوگوں نے اس دور کے لوگوں نے قَرْنَ فِي بُوْيُوْتِكُنَّ اے عورتوں اپنے گھروں میں تہری رہا کرو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے جب کوئی شدید ضرورت ہو آپ کی کوئی ضرورت ہے اہم ترین ضرورت ہے اور وہ ضرورت آپ کے نکلے بغیر پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن شرائط کے ساتھ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اس بات کا احتمام کرو کہ تمہارے کاموں کے لئے تمہاری اپنی ضرورتوں کے لئے عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں گھر کے باہر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں جتنے کام ہیں مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری کریں عورتوں کو مجبور نہ کریں یا پھر ایسے حالات نہ آئیں کہ عورت نکلنی پڑے خدا نخواستہ عورت گھر سے باہر نکلنے کی نتیجے میں کسی فتنے کا اور فساد کا بگاڑ کا شکار ہو گئی تو اس بگاڑ میں جس طرح عورت کی کمزوری ہوگی اس سے بڑی ذمہ داری مرد کی ہوگی کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادانی کیا جس کے نتیجے میں عورت گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئی ہے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹہری رہا کرو لیکن اگر ضرورت پڑ جائے شدید ضرورت پڑ جائے اور گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نکلو گھر سے لیکن حکم دیا گیا کہ اے عورتوں لا تبرجنا تبرج نہ کرو تبرج کا کیا مطلب تبرج کے معنی کھلنا ظاہر ہونا دوسروں کے آگے آنا اپنے آپ کو ظاہر کر دینا فرمایا کہ لا تبرجنا اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے مراد کیا ہے ان الفاظ کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے لغت کے ماہرین نے مفسرین نے محققین نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ظاہر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے اور جسم کی خوبصورتی کو اس کے حسن کو ظاہر نہ کرے اپنے چہرے کے اپنے جسم کے اپنے بدن کے حسن کو ظاہر نہ کرے اپنے زیورات اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے اور اپنے انداز سے اپنی چال سے مٹک مٹک کر بلکل نازو آدائیں کو دکھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے آنے کی کوشش نہ کریں اپنا حسن ظاہر نہ کریں اپنا لباس اور زیورات ظاہر نہ کریں اور اپنے انداز میں چال میں ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکے اس شرط کے ساتھ فرمائے کہ اب تم باہر نکل سکتی لا تبر رجنا اور اگر تم ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر کے نکلتی ہو تم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہو اپنا حسن ظاہر کرتی ہو اپنے زیورات اور خوبصورت لباس ظاہر کرتی ہو یا اپنے انداز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہو تو پھر یہ اسلام نہیں ہے یہ جاہلیت ہے فرمایا وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى تم اپنی زیب و زینت کو آرائش کو ظاہر نہ کرو جس طرح زمانے جاہلیت کے عورتیں ظاہر کیا کرتی ہے وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے مسلم اور غیر مسلم خواتین کے لئے سب سے پہلے خطاب مسلم خواتین سے کہ تم اپنے زیب و زینت کو اپنے حسن کو اس کی نمائش کرتے ہوئے باہر نہ نکلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے ادھا خرجت استشرفہ الشیطان شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شیطان جس کے پیچھے لگ جائے آپ اندازہ کریں اسے بگاڑ کر رکھے گا اس لئے فرمایا کہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو اور یہ جو باہر نکلنے کے جو شرائع بیان کی گئی ہیں تاکہ فساد پیدا نہ ہو بگاڑ اور خرابیاں پیدا نہ ہو احادیث میں آپ دیکھیں سورہ احضاب کی ان آیات میں دیکھیں سورہ نور کے آیت نمبر 31-32 میں آپ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو لازم کیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے جسم پر خوشبو لگا کر نہ نکلے عورتوں کو خوشبو لگا کر نکلنے سے منع کیا گیا پچھلے جمعہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عورت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آدمی اس کی طرف اٹریکٹ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر وہ عورت نکلتی ہے اس خوشبو کے نتیجے میں مرد اس کی طرف کو توجہ ہوتے ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی عورت جب مسجد کی طرف آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے مسجد کو آئے نماز کے لئے عبادت کے لئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت گزر رہی ہے اور اس کی جسم سے خوشبو پھیل رہی ہے آپ نے روکا انہیں اور پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو مسجد کی طرف اس نے کہا کہ ہاں فرمایا تم مسجد کے لئے خوشبو لگا کر نکلے ہو فرمایا ہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کو واپس جاؤ اور غسل کر کے آؤ نہا کر آؤ اور اپنے بندن سے جو خوشبو نکل رہی ہے اس خوشبو کے اثرات کو ختم کرو کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی عورت جب مسجد کے لئے آتی ہے خوشبو لگا کر آتی ہے نماز پڑھنے کے لئے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ گھر واپس جائے اور غسل کر کے اس خوشبو کو زائل نہ کر دے نماز قبول نہیں ہوتی ہے اسی عورت کی آپ غور کر کے دیکھیں تو عام مقامات پر جہاں پر خوف خدا نہیں ہے وہاں کیسے ایک عورت کو اجازت ہوگی کہ پھیلنے والی خوشبو لگا کر نکلے تو فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے قرآن نے کہا سور نور میں اللہ نے فرمایا عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر مار کر نہ چلیں زمین پر مار کر چلنے سے کیا مراد ہے اس طرح نہ چلیں کہ ان کے پیروں میں جو پازیب ہوتے ہیں اس میں جو آوازیں اس کی جو کھنک ہوتی ہے لوگوں کے کانوں تک پہنچیں جس زینت کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہے ان کے پیروں کے آواز کے نتیجے میں وہ زینت ظاہر ہو جائے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائے عورت کو اپنے پیروں کو زور سے مار کر چلنے سے منع کیا گیا آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے عورت صرف عورت نے مرد بھی قل للمؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو عورتوں کو ہو یا پھر جن چیزوں کو دیکھنے کو حرام کیا گیا ہے ان چیزوں پر نگاہ نہ دوڑاؤ انہیں نہ دیکھو عورتوں کے چہرے پر عورتوں کے جسم پر نگاہ نہ گاڑو فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرو عورتوں کے حسنوں کو دیکھتے ہوئے بات نہ کرو منع کیا گیا قرآن مجید کے اندر وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ یَغْزُزْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو عورتوں کو بھی حکم ہوا کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے بڑے اتمنان سے دیکھ کر ان سے مزے لے رہی ہیں آنکھوں کو سیکھ رہی منع کیا گیا اس سے نگاہوں کو نیچی رکھو اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ فَلَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ جب بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو فَلَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ اپنی بات کے اندر لوچ پیدا نہ کرے اپنی بات میں مٹھاس پیدا نہ کرے عورت کی آواز میں عورت کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اس کشش کو ظاہر نہ دے مردوں سے بات کرنے کا موقع آیا تو آواز میں سخت کی پیدا کرے آواز میں کرخت کی پیدا کرے فَلَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ نرم نرم آواز کے ساتھ لوشدار آواز کے ساتھ جس کی وجہ سے ایک مرد ایک شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے منع کیا گیا لَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ یہ حکم ہے یا ممانعات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا اگر ان چیزوں اس چیز کی ریایت نہیں کی جائے گی تو اللہ نے فرمایا فَيَطْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض جس انسان کے دل میں مرض ہو بیماری ہو گناہ کی بیماری ہو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی عورت نرم آواز سے بات کرے گی اس کے آواز میں مٹھاس اور خوبصورتی پیدا ہوگی تو جس شخص سے جس فرض سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے دل میں اگر بیماری ہو تو پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا وہ خواہش کرے گا کیا اور بات کرے خواہش کرے گا کہ اس کے چہرے کو دیکھیں وہ خواہش کرے گا کہ اس کے قریب جائے یہ قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے اور یہ جو دل میں بیماری پیدا ہونے کی دل میں مرض ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہونے کی بات ہے صرف باتچیت کرنے کے نتیجے میں نہیں اس کے حسن کو دیکھنے کے نتیجے میں بھی برا خیال پیدا ہو سکتا ہے اس کی زینت ظاہر ہونے کے نتیجے میں بھی برا خیال پیدا ہو سکتا ہے اس کے جسم سے خوشبو پھیلے گی تب بھی برا خیال پیدا ہو سکتا ہے اس لئے فرمایا کہ ہر اس چیز سے عورت کو بچنا چاہیے جس کے نتیجے میں ایک مرد کے دل میں خواہش پیدا ہو سکے ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری اس کے بعد ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی آیت آیت ہے خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں جسے ہم برقہ کہتے ہیں کیا مقصد ہے ہجاب کا کیا مقصد ہے پردے کا آواز کو چھپانے کا کیا مقصد تھا نگاہوں کو نیچی رکھنے کا کیا مقصد تھا آواز میں مٹھاز پیدا نہ کی جائے اس کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ لوگ متوجہ نہ ہوں لیکن اگر عورت برقے پہن کر جائے اور ایسا برقہ پہنے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اٹریکٹو برقہ خوبصورت برقہ جس سے دیکھ کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں یہ کیا پردے کے حکمت کے مطابق ہے پردے کے حکمت ہی کے خلاف ہے یہ چیز کہ عورت ایسے برقے استعمال کرے جو خوبصورت ہوں ان برقوں کے رنگ کی وجہ سے یا پھر ان برقوں کے ڈیزائن کی وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو قرآن مجید جس برقے کی تعلیم دیتا ہے جس چادر کی تعلیم دیتا ہے وہ چادر ایسی ہو جس کے نتیجے میں آدمی اس کی طرف دیکھنا پسند نہ کرے یعنی سادہ لباس ہو شائستہ لباس اور اس برقے کے نتیجے میں لوگوں کی یہ معلوم ہو کہ یہ عورتیں با اخلاق ہیں پاک کردار کی ہیں ان کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کی خرابی نہیں ہے اس طرح کا برقہ پینا جائے اس طرح کی چادر اڑی ڈالی جائے ذالک آدنا ان یعرفنا یہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے کہ تم پہچان لی جاؤ کہ تم شریف اور باہیا عورت ہو فلا یعذین اور تمہیں ستایا نہ جائے اگر برقے ہی اس طرح اٹریکٹیو ہوں برقے ہی اس طرح دلکش ہوں تو پھر پردے کا مقصد کہاں حاصل ہوگا یہ جو تعلیم بیان کی گئی ہے یہ جو تاقید بیان کی گئی ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے آیات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث کے حوالے سے بات کی میری آواز یہ باتیں اگر ہماری بہنوں تک پہنچیں تو میں ان بہنوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ان آیات پر غور کریں یہ جو ہدایات ہیں یہ کسی عالم دین کے کسی معمولی فرد کے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے خالق اور آقا کے ہیں جو ہماری اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے دی گئی ہیں معاشرے کو بگار سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنا فرض ہے ان پر عمل کرنا ضروری ہے اور یہ پردہ کن سے کرنا چاہیے کن لوگوں سے گھر سے باہر جاتے ہوئے ہر فرض سے گھر کے باہر کے تمام افراد سے اس قسم کا پردہ ہو گھر سے باہر آپ جائیں گی دکانوں میں جائیں گی مارکٹ میں جائیں گی تو دکانداروں سے بات کرتے ہوئے اپنے آواز میں نرمی پیدانا ہو لوچ پیدانا ہو قرآن مجید نے انسان کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے دل کی بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے دکاندار سے گفتگو کرتے ہوئے چیز کو خریدنے کے بعد بارگیننگ کرتے ہوئے قیمت میں کمی زیادتی کے بعد جب ہو رہی ہوتی ہے تو عورت بڑے مٹک کر اس کے ساتھ بڑی پیار بھری آواز میں اگر بات کرے گی لوچدار آواز میں بات کرے گی نہیں میں اتنا نہیں دیتی میں کمیز دیتی اس کو دینا ہو تو نہیں اس قسم کے اگر مٹھاس کے ساتھ بات کرے گی اور اس گفتگو کے نتیجے میں اس آواز اور اس لچکدار آواز کے نتیجے میں اگر دکاندار پیسے کم کرتا ہے تو یہ عمل آپ کے لئے حرام ہوگا آواز میں سختی پیدا کرنی چاہیے آواز میں کرختی پیدا کرنی چاہیے اور یہ جو پردہ ہے یہ جو حجاب ہے یہ حجاب ہر اس فرد کے لئے ہے جو آپ کے گھر سے باہر رہتا ہو دکانوں میں جاتے ہوں آپ یا پھر کوئی فرد آپ کے گھر کی ضرورت کہ آپ کے گھر کے کام کے لئے آئے مثال کے طور پر کوئی شخص بجلی کا بل دینے کے لئے آ رہا ہو کرن بل دینے کے لئے آ رہا ہو یا پھر آپ کے گھر کے اندر کچھ بجلی کا کام کرنا ہو الیکٹریشن آ گیا ہو اس کے سامنے جاتے وقت پلمبر آ گیا ہے اس کے سامنے جاتے وقت گھر کے باہر ترکاری بیشنے والا سبزی بیشنے والا کوئی آئے اس کے پاس جاتے وقت فروڈ بیشنے والا کوئی آ رہا ہے اس کے پاس پھل خریدتے وقت یا پھر آپ کمپینیوں سے کوئی چیز مانگاتے ہیں امیزان سے فلپ کارڈ سے کوئی چیز مانگاتے ہیں آپ اور وہ چیز اسے پہنچانے کے لئے پارسل پہنچانے کے لئے کوئی فرد کمپینی کا آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے کے لئے انہی تمام حدود کا لحاظ رکھنا ضروری ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ گھر کے سامنے دس فٹ پہ یہاں کیا پردہ کرنا یہاں کیا برخہ ہے یہاں کیا سر پہ اور انہیں نہیں کہہ سکتی اس لئے کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کے لئے چاہے دو فٹ کے باہر کیوں نہ ہو گھر میں آپ مضبوط بیٹھی رہو گھر سے باہر اگر نکلو گی تو تاہے گھر کے باہر کے روڈ میں اگر سبزی بیٹنے والا آئے تب بھی یہی حکم ہے جہیں مارکٹ میں چلے جائیں تب بھی یہی حکم ہے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری ماں گھروں سے باہر نکلتی ہیں کالیجس میں جاتی ہیں سکول میں جاتی ہیں پڑھنے کے لئے جاتی ہیں یا پھر پڑھانے کے لئے جاتی ہیں لیکچرز ہیں ٹیچرز ہیں وہاں بھی ان تمام حدود کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا طالبات کے لئے بھی اور ٹیچرز کے لئے بھی طلبات سے بات کرتے ہوئے بھی اور اساتحیزہ سے اور منجمنٹ کے افراد سے بات کرتے ہوئے بھی انہی تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس میں کوئی ریعت نہیں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ جو پردہ ہے آئیسانی کی صرف اپنے مقام پر رہتے ہوئے پردہ کیا جائیں نہیں گھر سے باہر کہیں بھی جائیں دور کے مقام پر نزدی کے مقام پر آپ بس میں سفر کر رہی ہوں ٹرین میں سفر کر رہی ہوں کبھی کبھی موڑ ہو گیا کھانے کے لئے کسی قریب کے شہر میں یا پھر شہر کے اندر کسی مقام پر کسی ہوتل میں پہنچ گئے تب بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کسی پکنک کے مقام پر پہنچتے پکنک سپارٹ میں پہنچتے وہاں بھی ان پردوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے قرآن نے یہ تفریق نہیں کی ہے کہ ہوتل میں کھانا کھاتے وقت پردے کی ضرورت نہیں ہے راستے میں جاتے وقت پردہ ہے بس میں بیٹھنے کے بعد پردے کی ضرورت نہیں ہے بس میں چڑھنے سے پہلے پردہ ہے ایسی کوئی تفریق قرآن نے نہیں کی ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان تمام پردے کے ان تمام امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں سے ہماری جان پہچان ہے جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان سے پردہ کیا جائے اور جو اجنبی ہیں ان سے پردہ نہیں ہماری بہنوں میں سے کئی بہنیں ایسی ہیں جو جاننے والے سے تو پردہ کرتی ہیں لیکن شہر سے باہر نکلنے کے بعد اجنبیوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں بے ہجاب بیٹھی رہتی ہیں یہ تفریق نہیں یہاں جس خدا کے حکم کو مان کر آپ پردہ کر رہی ہیں اپنوں کے درمیان میں وہی خدا وہاں بھی موجود ہے اسی خدا کا حکم اجنبیوں کے درمیان میں بھی اس پردے کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کیوں تاکہ کسی بیمار کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو اور تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گھروں کے اندر کیسے رہنا چاہیے قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کی بھی تعلیم دی گھر میں رہتے ہوئے ظاہر سے بات ہے کہ عورت ہمیشہ اپنی چہرے کا پردہ کرتے ہوئے نقاب ڈال کر یا ہمیشہ مکمل طور سے برقے میں نہیں رہ سکتی اس وجہ سے گھر کے پردے کا گھر کے اندر جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ گھر میں عورت اپنی سطر کو چھپائے گی سطر کیا ہے عورت کا اچھی طرح ذہن میں رکھیں چہرہ یہ دونوں ہاتھ گٹوں سے اور دونوں پرد ٹکنوں سے نیچے اس کو چھوڑ کر جسم کا پورا حصہ پورا حصہ بدن سطر ہے سر کے بال بھی سطر میں ہیں گلہ بھی سطر میں ہیں ہاتھ کی یہ حصے بھی سطر میں ہیں سطر کا چھپانا جو فرض ہے وہ صرف نماز میں نہیں عورت کے لیے عورت مرد دونوں کے لیے سطر کا جو چھپانا ہے نماز میں اور غیر نماز دونوں میں فرض ہے سطر کا حکم یہ ہے کہ یہ سطر سر کے بال ہوں جسم کا کوئی حصہ حصہ ہو اپنے سگے باپ کے سامنے بھائیوں کے سامنے بچوں کے بیٹوں کے سامنے بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے شوہر کے سطر صرف شوہر کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے کسی اور کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں لہٰذا عورتوں کے لیے تعقید یہ حکم یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہتے بھی اپنے بال کو چھپائے گی اپنے گلے کو چھپائے گی اپنے ہاتھوں کو چھپائے گی کسی مجبوری کے موقع پر گھر میں آٹا گوندنے کی ضرورت پیش آئے برطن دھونے کی ضرورت پیش آئے کپڑے دھونے کی ضرورت پیش آئے تو علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑے سے آسطین کو اونچا کرنے کی تھوڑے سے پائنچے کو اوپر کرنے کی اجازت بھی گنجائش رکھی ہے وہاں ضرورت ہے ورنہ عام حالات میں آسطین چڑھانے کی جسم کے سطر کی کسی بھی حصے کو کھولنے کی اجازت نہیں یہ جو سطر کے حصے ہیں یہ صرف شوہر کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں کسی اور کے سامنے نہیں قرآن مجید کی سور نور کی آیت نمبر ساٹھ اٹھائیں آپ جا کر دیکھیں آپ کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلا آیت دیکھیں جا کر ایک مرتبہ جا کر اس کا ترجمہ دیکھیں تشریح دیکھیں سور نور آیت نمبر ساٹھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والقواعد من النساء وہ عورتیں جو گھر میں بیٹھ گئی ہیں کیا مطلب یعنی ان کی عمر ہو چکی ہے اب نکاح ان کے نہیں ہو سکتے ان کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے کوئی کشیس نہیں ہے ایسی عورتیں جو بہت زیادہ بوڑی ہو چکی ہیں انہیں دیکھنے کے بعد ان کے زیب و زیرنت کو دیکھنے کے بعد مردوں کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہوتا کوئی کشیس نہیں ہوتی ایسی عورتیں جو گھروں کے اندر ہیں فلیس علیہنہ این یزعنہ سیابہن ان کے لیے گنجائش ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اپنا لباس اتار دیں این یزعنہ اتار دیں سیابہنہ اپنے کپڑے کیا مطلب جسم کے کپڑے نہیں تمام مفسرین نے تقریباً متفقہ طور پر فرمایا کہ یہاں لباس اتارنے سے مراد وہ چادر جو سر پر ڈالی جاتی ہے اس چادر کو وہ عورتیں چاہیں تو نیچے اتار سکتی ہیں کون عورتیں جن میں اٹریکشن نہیں ہے جن میں کشش نہیں ہے ایسی بوڑی عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چاہیں تو اپنے سر سے اوڑنی ہٹا سکتی ہیں ان کا گلہ دیکھ سکتا ہے ان کا ہاتھ دیکھ سکتا ہے کوئی اٹریکشن نہیں لیکن جن کے اندر زراسی بھی اٹریکشن ہو زراسی بھی کشش ہو زراسی بھی جوانی ان کے اندر پائی جاتی ہو ایسی عورتوں کے لیے اس چادر کو بھی اتارنے کی اجازت نہیں اور یہ ذہن میں رکھیں ان بوڑی عورتوں سے کیا کہا گیا وہ چادر سر سے اتار سکتی ہیں غیرہ متبر رجاتم بزینہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں کوئی خوبصورت لباس ہو وہ ظاہر نہ کریں سادہ لباس میں گھر میں بیٹی رہیں اس وقت وہ چادر نکال سکتی ہیں زیورات کی نمائش نہ کریں تب وہ ظاہر کر سکتی ہیں اس شرط کے ساتھ اوڑنی کو نکالنے کی اجازت دی گئی لیکن بعد میں ایک اور بات کہی گئی ہے انہی بوڑی عورتوں کے سلسلے میں جن کے اندر اٹریکشن نہیں جن کے اندر کشیس نہیں جن کو دیکھ کر آدمی کے دل کے اندر کوئی خواہش نہیں ابرتی ایسی عورتوں کے بارے میں پھر بھی یہ کہا گیا کہ انہیں چادر نکالنے کی اجازت ہے لیکن وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا لیکن اگر وہ اپنی عفت کی حفاظت کرنا چاہیں تو خیر اللہنہ یہی ان کے لئے بہتر ہے کہ چادر اوڑی رہیں یعنی جن کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ چادر کو نیچے نہ اتاریں نیچے نہ نکالیں یہ بہتر ہے تو پھر جن عورتوں کے اندر جوانی پائی جاتی ہے جن کے اندر کشیس ہو تھوڑی چی بھی کشیس ہو انہیں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ گھر کے اندر اپنے سطر کو ظاہر کریں گھر میں اپنے بیٹوں کے سامنے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے لَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں شوہروں کے سامنے یعنی سطر کے بارے میں کہا گیا کہ شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے ہوتے ہیں اور دیگر قریبی کزنس ہوتے جو گھروں ہی کے اندر رہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے ظاہر سی بات ہے کہ گھروں میں بار بار آنا جانا رہتا ہے ان کے سامنے پورا برقہ نہیں اڑا جا سکتا ایسی صورت میں ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہاں عمر کا لحاظ کیا جائے گا عمر کے اعتبار سے حکم میں فرق ہوگا اخلاق کے اعتبار سے حکم میں فرق ہوگا تو اگر کوئی کزنس ہیں دیور ہیں جیٹ ہیں گھر ہی کے اندر رہتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مکمل پردانی ہوگا جس طرح باہر ہوتا ہے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے گھر کے اندر مجبوری کے تحت لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں آسانی کے ساتھ بے تکلف ہو جائیں جس طرح محرم رشتہ داروں سے ہوتے ہیں جس طرح بھانجے بتیجوں سے آدمی بے تکلف ہوتا ہے باپ سے بے تکلف ہوتی ہے بیٹے سے بے تکلف ہوتی ہے اس طرح دیور سے بھی بے تکلف جیٹ سے بھی بے تکلف بینوئی سے بھی بے تکلف اس کی اجازت نہیں ہے وہاں بھی اپنے آواز میں ایک طرح سے سختی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہاں بھی زیادہ بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے حضور سے پوچھا گیا کہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور اور جیٹ یہ تو عورت کے لئے موت ہے موت فرمایا دیور اور جیٹ کو تو جو دیور اور جیٹ گھر میں رہتے ہیں ان سے بھی احتیاط انتہائی ضروری اتنا آسان نہیں ہے باہر کی طرح پردہ یقینی طور سے نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ محرم رشتداروں کی طرح پوری طرح بے تکلف ہو جائیں اور گھر میں رہتے ہوئے خاص طور سے میری ماں اور بہنیں سنیں قرآن مجید کے اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ لباس کا خصوصی طور سے احتمام کیا جائے لباس کیسے ہونا چاہیے لباس عورت پہنتی ہے سطر کو چھپانے والا سطر ظاہر کرنے والا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ لباس پہنی رہے پھر بھی سطر ظاہر ہو رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر نساء ایسی عورتیں کاسیات جو لباس پہن کے رہتی ہیں عاریات پھر بھی ننگی رہتی ہیں کیا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث کے الفاظ ساتھ ساتھ موجود ہیں نساء ایسی عورتیں کاسیات جنہوں نے لباس پہنے رکھے ہیں عاریات پھر بھی ننگی ہیں کیا مطلب آدھا لباس پہن لیا ہے باہیں کھلی ہوئی ہیں گلہ کھلا ہوا ہے پیر کھلے ہوئے ہیں یا پھر یہ کب پورا لباس ہے لیکن باریک لباس ہے جس سے بدن جھلک رہا ہے سے چپکا ہوا ہے پورے بدن سے چپکا ہوا لباس ہماری عورتیں دیندار گھروں کے عورتیں لیگنگز پہنتی ہیں جس سے پورا جسم ظاہر ہو رہا ہو حرام ہے میرے بھائیو میری بہنوں یہ حرام ہے اس سے بچنے کی ضرورت سے کیا فرمایا نساء ان ایسی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں پھر بھی ننگی رہتی ہیں مائلاتن دوسروں کی طرف خود بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں ممیلاتن دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اپنے زیب و زینت کے ذریعے سے اپنے تنگ لباس کے ذریعے سے ارادی طور پر غیر ارادی طور پر دوسروں کی طرف خود بھی متوجہ ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ ہوتی ہیں کرتی ہیں اور فرمایا رؤوس اہنہ ان کے جو سر ہیں اونٹ کے جو کوہان ہوتے ہیں اونٹ کے پیٹ پر جو ابھار ہوتا ہے ان عورتوں کے سر اس طرح ابرے ہوئے ہوتے ہیں کل بختل ما الہ ایسی اونٹ نہیں جو اونٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اونٹ کی طرح میں پھر رہی ہوتی ہے دیکھئے ہمارے آقا کے الفاظ ہیں کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ جو طریقہ اس میں بتایا گیا ہے اس طریقے سے آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے مرد اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد برا عمل شروع ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے برے عمل کا آغاز ہو سکتا ہے وہ ان کے سر کیسے ہوتے ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح کیا مطلب بعض مفسرین اس کی تشریح کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں آجیزی کے ساتھ سر جھکا کر گزرنے کے بجائے سر اٹھا کر سینہ تان کر چلتی ہیں اور ایک دوسری تفسیر یہ بتائی گئی ہے کہ جو سر کے بال ہیں اسے چونڈا بنا کر سر کے اوپر چونڈا بناتی ہیں اور اس کے اوپر چادر اوڑتی ہیں اس کے اوپر اوڑ نہیں اوڑتی اس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے اب لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر جوڑا باندھ کر یا پھر سر اٹھا کر چلتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں یا پھر بے لباس ہو کر لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہو کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں فرمایا وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی اتنا ہی نہیں وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا جنت کے خوشبو تک وہ نہیں پا سکتی ایسی عورتیں جنت کے خوشبو نہیں پا سکتی میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے گھر میں پہننے والے لباس کی طرف متوجہ ہو توجہ کرو کہ کیسے لباس ہم پہن رہے ہیں حضور نے فرمایا جسم ظاہر نہ ہو ہمارے لباس ایسا ہے حضور نے فرمایا بدن سے چپک کرنا ہو لباس کیا ہمارے لباس ایسے ہیں نہیں ہیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے آپ کو محسوس ہو رہا آگا بعض باتیں سنتے ہیں بڑی عجیب باتیں ہیں کیا واقعیتیں ہیں قرآن سنت کے اندر موجود ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کے صاحب نے قرآن اور حدیث کے دلائل دیئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ہمارے گھروں میں ہمارے پڑوس میں ہمارے خاندانوں میں محلے بستی اور شہر گاؤں کے اندر جہاں بھی عورتوں کی اسمت ریزی کے واقعات ہوتے ہیں جہاں بھی عورت جہاں بھی عورت کی عزت پر حملے کے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر ہماری بہنیں پڑوسیوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں ان تمام واقعات میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے بتائی ہیں ان تعلیمات میں سے کسی نہ کسی تعلیم کی خلاف ورزی ہو ان تعلیمات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں یہ عمل ظہور پذیر ہوتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جہاں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے نگاہوں کو نیچی رکھو اس کے فوراں کیا فرمایا قل للمؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو کہ یغزو من ابساریہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو نگاہ کی بات کر کے فوراں شرمگاہ کی بات کہی زنا سے بسنی کی بات کہی گی کیوں؟ اس لیے کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور وہ ینڈنگ پوائنٹ ہے پہلے نگاہیں لڑیں گی اس کے بعد آدمی آگے بڑھے گا نتیجتاً زناکاری تک پہنچے گا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پیر بھی زنا کرتے ہیں چلنا پیروں کا غلط کاموں کی طرف یہ پیروں کا زنا ہے گندی چیزوں کو چھینا ہاتھوں کا زنا ہے غلط چیزوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے غلط باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے پھر اس کے بعد شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا پھر جھٹلاتی فرمایا کہ نگاہوں کو نیچی رکھ کر نہیں ہوگا تو پہلے ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی شرم گاہوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے خوشبو کے بارے میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھا آپ کے سامنے رکھنی پڑے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمہ مرآتن جو عورد بھی استعطرت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے اور لوگ اس کی خوشبو کو سونگ لیتے ہیں نسائی کے حدیث ہے صحیح حدیث ہے ضعیف نہیں نسائی نے صحیح حدیث بیان کی ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے اور لوگ اس کی خوشبو کو سونگتے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ زانیہ خوشبو لگانے سے زنہ کا کیا تعلق یہی ہے کہ خوشبو لگانے کے بعد لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے ان سے ملنے کی خواہش ہوگی طریقے ڈھونڈے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ اس کی عصمت قطرے میں پڑ جائے گا اسی طرح لباس کے سلسلے میں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں وہ اس اوٹنی کی طرح ہیں جو اوٹ کی تلاش میں رہتی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ پہلے لباس کھلا ہوگا اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ مواقع پیدا ہوں گی جس کے نتیجے میں آدمی زینہ کاری تک پہنچے گا تو یہ جو نگاہوں کی حفاظت ہے اس کی حفاظت کا نہ ہونا آوازوں کی حفاظت ہے اس کی حفاظت کا نہ ہونا خوشبو لگا کر نکلنا اس ساری چیزیاں اسی ہیں جس کے نتیجے میں آدمی دھیرے دھیرے زینہ کاری اور بدکاری تک پہنچے گا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی اپنی بندیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بہنوں کو بیٹنیوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ان تمام پردوں کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری قابل احترام حاضرین اکرام آخری بات مردوں کے لئے اللہ تبارک یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم جب حجاب کی بات کرتے ہیں تو اس تمام مفہوم کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے حجاب سے مراز صرف سکاف نہیں ہے سکاف کی آپ پابندی کریں لیکن چہرے میں زیب و زینت ہو حجاب کی پابند نہیں کریں خوشبو لگا کر نکل رہی ہوں لڑکوں سے باتیں کر رہی ہوں سب سے باتیں کر رہی ہوں ہر طرح کی بے حجابی ہے لیکن سکاف نکالنے کے لئے تیار نہیں یہ قرآنی حجاب نہیں ہے قرآنی حجاب اسلامی حجاب یہ ہے کہ عورت ہر اس چیز کا پردہ کرے جس سے ایک سامنے والے فرد کے اندر کسی قسم کی خواہش پیدا ہو سکتی ہو یہ ہے حجاب حجاب کی بات کرتے ہوئے اس مفہوں کو ذہن میں رکھنے کی اور اسے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے مردوں کے لئے کہا گیا کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں عورت لوشدار آواز میں بات نہ کریں اس کا مطلب نہیں کہ مرد جیسے چاہے بات کر سکتا نہیں لیکن مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی اداوں سے اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی خوبصورتی سے اپنی باتوں سے اور اپنے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ سے عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہ کریں عورت کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش نہ کریں اور اسی طرح فرمایا کہ مرد بھی باحیاء لباس میں حیادار لباس کے اندر رہے مرد بھی اپنے سطر کو چھپائے رکھے اس کا لحاظ عام طور سے مرد نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ عورتوں کے لئے سطر کا حکم پردے کا حکم تو عورتوں کے مردوں کے لئے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا سطر بتایا کہ گھٹنے سے لے کر ناف تک مردوں کا سطر ہے جس کا چھپانا فرض ہے اس کا مطلب نہیں کہ دوسری ساری چیزیں کھول کر آرام سے بیٹے رہ سکتے نہیں دوسرا جسم کے دوسرے حصے کو چھپانا فرض نہیں ہے لیکن گھٹنے سے لے کر ناف تک کے حصے کو چھپانا فرض ہے کس سے اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی چھپانا فرض ہے یہ بھی تو سطر ہے یہ گھر میں آپ اپنے بچوں کے سامنے کپڑے بدل رہے ہوں جب بھی چھپانا فرض ہے آپ کہیں کھیلنے کے لئے جائیں سویمنگ کے لئے جائیں جب بھی چھپانا فرض ہے آپ اگر طاقت بنانے کے لئے جن میں جائیں وہاں بھی چھپانا فرض ہے کہیں بھی آپ اپنی جسم کو ظاہر نہیں کر سکتے حرام ہوگا یہ آپ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹے تھے ران کھولی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ ران چھپانے کی چیز ہے ران سطر ہے حضرت علی سے فرما کہ اپنے ران کو ظاہر نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم پر غور کرے حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں رہے تنہائی میں رہے تب بھی اس کے لئے بہتر نہیں ہے کہ وہ ننگا رہے برہنا رہے تنہائی میں بھی سطر کو کھولنے کو پسند نہیں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تنہائی میں بھی تم برہنا نہ ہونا کیونکہ تمہارے ساتھ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ اور اس وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو ضرورت کی تکمیل کے لئے یا پھر بیت الخلا میں جاتے ہو یہ دونوں مقام ہیں نا جہاں پر عورت مرد کا سطر ظاہر ہوتا ہے بیت الخلا میں جانے کے پاس سطر ظاہر ہوتا ہے بیوی سے خواہش کی تکمیل کے موقع پر سطر ظاہر ہوتا ہے اس موقع پر فرشتے تمہارے ساتھ نہیں رہتے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بھی اپنے سطر کو ظاہر نہ کرو کیوں؟ اس لئے کہ فرشتے تم سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی نے پوچھا کہ میں تو اکیلا رہتا ہوں بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا تو کیا تنہائی میں بھی مجھے برہنہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکیلے کب رہتے ہو؟ تمہارے ساتھ تو خدا موجود ہیں زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس سے شرم کی جائے اگرچہ کہ تنہائی میں برہنہ ہونا حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن بہتر کیا فرمایا گیا؟ تنہائی میں بھی تم اپنے سطر کو ظاہر نہ کرو پھر کیسے اجازت ہوگی بچوں کے سامنے سطر ظاہر کرنے کی؟ بچوں کے سامنے اتنے کپڑے پہنے رہنے کی؟ کھیلتے ہوئے اپنے سطر کو ظاہر کرنے کی؟ جمعے جانے کے بعد سطر کو ظاہر کرنے کی؟ باری بلڈنگ شوہ کے اندر اپنے سطر کو ظاہر کرنے کی؟ کس دین نے کس اسلام نے اجازت دی جس طرح عورتوں کے لئے حرام ہے اسی طرح مردوں کے لئے حرام ہے قابل احترام حاضرین اکرام یہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور ان آیات اور احادیث پر کسی بھی قسم کا شک اگر پیدا ہوگا تو قرآن مجید بتاتا کہ ایمان ختم ہو جائے گا شک بھی نہ ہو یقین ہو اور یقین کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہو تب کہیں جا کر اس عمل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستقیق ہوں گے حجاب کے حق میں اٹھنے والی آوازیں اگر حجاب کی اس مفہوم کو سمجھ کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات کو جو حجاب کے سلسلے میں ہیں پردے کے سلسلے میں ہیں انہیں اچھی طرح سمجھنے اس کا مطالعہ کرنے کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں اس پر ہم تمام کو شرع صدر نصیب فرمائیں ہمیں بھی نوجوانوں کو مردوں کو عورتوں کو ہماری ماں اور بیٹیوں کو حجاب کی تمام تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی بلکہ تمام انسانوں کی مردوں اور عورتوں کی عزت اور عصمت کو اس کو عبرو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقینا عذاب النار بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برررعوف الرحیم ملک برررعوف الرحیم